یہ تمام حقائق بھلا دینا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاتبِ وحیت ہے، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، وہ بڑے سوچ سمجھ کر کے یہ باتیں کریں کیونکہ سب سے پہلے جو بات آتی ہے نا وہ آتی ہے مولا علی کی تعظیم کی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ایک نشانی بنایا ہے۔ امیر معاویہ کے جو شہدائی ہیں وہ اُبھر اُبھر کے سامنے آ رہے ہیں اِس دور میں، بڑی تعریفیں کرتے ہیں امیر معاویہ کی اور بڑے گیت گاتے ہیں امیر معاویہ کے، لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے تاریخِ اسلام کی کہ امیر معاویہ جمعہ کے خطبے میں ڈنڈے کے زور پر خطیبوں کو کہتا تھا کہ جمعہ کے خطبے میں مولا علی کو گالیاں دو۔ جس شخصیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُمت کا مولا بنایا، امیر معاویہ جمعہ کی نماز میں مسجد میں ممبرِ رسول پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دلوارا ہے اُس کی تعریف کیسے کی جا سکتی؟ تو ہمارے نزدیک جو ہے وہ میار یہ ہے، اب چونکہ امیر معاویہ کا جو معاملہ ہے احادیث کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ امیر معاویہ کی جماعت جس نے مولا علی سے جنگ کی احادیث کی روشنی میں باغیوں کی جماعت تھی۔ امار یاسر ایک صحابی تھے وہ امیر معاویہ کی جماعت میں تھے تو اُس کو مولا علی نے یاد دلایا کہ تمہیں یادِ حضورﷺ نے فرمایا تھا کہ باغیوں کی جماعت قتل کرے گی تجھے۔ تو صحیح صحیح بتا یاسر کیا میں باغی ہوں مولا علی نے کہا کہا کہ نہیں وہ بھاگ کر کے مولا علی کے لشکر میں آگیا۔ اور پھر اُس کو امیر معاویہ کی جماعت نے قتل کیا۔ آمال کی بات مت کرو، یہ مت کہو کہ وہ کاتبِ وحی تھے یا اُن کے آمال بڑے اچھے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے۔ یہ باتیں کر کے اپنے لئے جہنم کا راستہ ہموار نہ کرو۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو مولا علی کو گالیاں دیتا ہے اہلِ بیعت کا غستاخ ہے، کیا اُس کا کوئی عمل اللہ کی نظر میں مقبول ہو سکتا ہے؟ جو مولا علی کو گالیاں دلواتا ہو۔ اب دیکھئے آپ اہلِ سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کے چار خلیفہ جو گزرے ہیں اولین، حضرت عبو قصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب، حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی، یہ چار خلیفہ خلفہِ راشدین ہیں۔ اُس کے بعد چھے مہینے امام حسن خلیفہ رہے، کتنا عرصہ؟ چھے مہینے امام حسن خلیفہ رہے، میرا عقیدہ یہ ہے کے حضرت امام حسن علیہ السلام بھی خلفہِ راشدین میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن امام حسن کے بعد جب اُنہوں نے کہا کے امت دو ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے تو میں امت کے وسیطر مفاد کی خاطر کے امت میں گروہ بندی نہ ہو۔ چند چیزیں ایسی ہیں کے اگر تم مجھے اُس کی تسلیق ارا دو، معاہدہ کر لو تو میں سبک دوش ہو جاؤں گا ان ذمہ داریوں سے اور تم خلیفہ بن جانا۔ کہ وہ کیا؟ کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کر سکتے، امت سے پوچھنا ہے کہ وہ کس کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کی رائے لینی ہے۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ آپس میں مشورے سے کرو، تو اُنہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی کریں گے۔ امام حسن جو ہے سبک دوش ہو گئے، وہ بن گئے۔ اور اُنہوں نے کیا کیا پھر؟ جو پیکٹ کیا تھا اُس پیکٹ کے خلاف ہو گئے اور اپنی زندگی میں ہی مرنے سے دس سال پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے لوگوں سے تلوار کے زور پر بیعت لے لی۔ کہ یہ میرا ولی حید ہے بیعت کرو، کیا قرآن مجید کی مطابقت میں بنایا تھا اُنہوں نے اپنے بیٹے کو، نہیں نا؟ تو پھر ایسے آدمی کا تعریف کرنا، یہ تمام حقائق بھلا دینا، جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاتبِ وحید ہے، وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، وہ بڑے سوچ سمجھ کر کے یہ باتیں کریں۔ کیونکہ سب سے پہلے جو بات آتی ہے نا وہ آتی ہے مولا علی کی تعظیم کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو ایک نشانی بنایا ہے۔ سمجھے آپ؟ مومن مولا علی کا نام سن کر کے خوش ہوتا ہے، اور مولا علی کا نام سن کے اگر آپ کے ماتے پر بل پڑ جائیں تو اُس کا مطلب ہے کہ آپ منافق ہیں۔ اُن کا نام سن کر بل پڑ جائیں تو آپ منافق ہیں رسول اللہ کی نظر میں، اور اگر آپ گالی دے مولا علی کو پھر کیا ہوں گے؟ آپ کوئی شرم نہیں آتی ہے یار، بغیرتی کی انتہا ہوتی ہے، تم کونسی امت کے لوگ ہو یار؟ جب تم کو بتایا جاتا ہے کہ وہ مولا علی کو گالییں دے رہے ہیں پھر تم کہتے ہیں کہ وہ تو کاتبِ وحید بھی تھے، ارے یار یہ سارے عمال اللہ موپر دے مارے گا تمہارے۔ جس نے مولا علی کی غستاخی کی وہ تو جہنمی ہیں، کاتبِ وحی ہو یا کچھ اور ہو، مولا علی کی غستاخی جو ہے وہ تو ناقابلِ برداشت ہے۔